بچوں ابھی تک ہم نے چن کلاکاروں کے بارے میں پڑھا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ دھیرے دھیرے کلا میں پریورتن آنے لگا اگر ہم یوروک کی، اٹلی کی جو ہائی رینیسا یا اچھ پندردھان کال کی بات کریں تو وہاں پہ جو کلا ہے وہ پون تیہ سے دھرم پر آدھارت یا پوب کے آدیشوں کی پانا کے تہت ہوتی تھی اور پھر دیرے دیرے جیسے جیسے ہم اور کلاکاروں کی بات کرتے گئے تو ان کی کلا شیلی میں بھی پریورتن آیا ساتھ ہی ساتھ ان کے کلا اپنے وچاروں کو ابھی وقت کرنے میں یا کلا کے مدیم سے جو وہ اپنے وچاروں کو ابھی وقت کرتے تھے اس میں بھی پریورتن آیا اور اب جو ہم کلاکار پڑھیں گے اس میں مانے نامک ایک کلاکار سب سے مہت پون ہے اور ان کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ کلا میں کلاکار کا کیا رول تھا یا اس کا کیا مہتو تھا اور کیسے کیسے کلا میں وشے میں یا ان کے پستوطی کرن میں انتر آئے اور اگر ہم آدھونک کلا جو کی مول روپ سے ہم مانتے ہیں آدھونک کلا یا موڈرن آرٹ وہ کیا ہے اور اس میں کس طرح سے کیا پریورتن کلا میں آئے کہ وہ ہے آدھونک کلا کہلانے لگی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے چرچہ کریں گے تو جو مکھے اب ہم کلاکار پراثم ایکائی کا جو آٹھوہ ادھیائے ہے اس کے انترگت جو ہے ہم جس کلاکار کی بات کریں گے اس کا نام ہے ادوار مانے مانے جو کی انیسوی شتابری کے کلاکار تھے اور فرانس کے کلاکار تھے ہم ان کے بارے میں پڑھنے سے پور ہم جو بات کرنا چاہیں گے اس سمیے کی جو کلاک اور سہتے کی شیطر میں جو واترون تھا اس کی بات کرنا چاہیں گے کہ اس سمیے کیا واترون تھا اور کیسے کلاکاروں نے اس واترون کو پریورتت کیا یا کیا باتیں ہوئی جن کی وجہ سے کلاک شیطر میں یا کلاک واترون میں پریورتن ہوا اس کی بات کریں گے ہم اور جو انیسوی شتابری کا جو اس سمیے سہتے اور کلاک شیطر میں ایک خاص کا چٹر کلا کے شیطر میں جو واترون تھا اس سمیے اس سے پور ہم نے دیکھا کی جو کلا کا ادشی مول ادشی رہتا تھا وہے رہتا تھا دھرم یا راجہ کے آدشوں کی پالنا کرنا اور جو دھرم جیسے اگر ہم اٹلین کلاک کی بات کریں یا اٹلی کلاک کی بات کریں تو وہاں پر چاہے وہ لیوناردو داوینچی ہو چاہے میکل انجیلو ہو چاہے ریفل سینجی ہو ان تینوں نے ہی اپنے کلاک کو پوپ کی انوپالنا میں اس کے آدشوں کی انوپالنا میں کارک کیا تو مول روح سے جو اس سمیں بھی کلاک کا مول ادشی تھا دھرم کا پرچار پرسار کرنا اگر ہم بھارتی کلاک کی بات کریں تو جو اجنتہ کے چتر ہیں یا پھر جین شیلی ہے یا پھر پال شیلی ہے ان کی بات کریں تو یہ بھی دھرم کے پرچار ہے تو بود اور جین دھرم کے پرچار ہے تو ان کلاک کا یا ان شیلیوں کا جنم ہوا تھا اور دوسرا جو ایک اور مہتپن کارن ہے وہ ہے راجاؤں کے آدشوں کی پالنا یا راج پرساد کے واترون کو پردشت کرنا یا پھر راجہ اور دھربار یا اس سے جڑی گھٹناوں کو چترت کرنا یہ بھی ایک مہتپون کارن رہا جو پرچینکال کی اپنی مدے کالین یا پرچینکال کی کلاک کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو کلاکار کیول راجہ کے آدشوں کی ان لپانلہ ہے تو کارے کرتا تھا چاہے وہ درباری چتر ہو چاہے دربار سے باہر وہ جو بھی کارے کرتا تھا چاہے شکار کے درشے ہو چاہے آمود پرمود کے درشے ہو وہ سبھی راجہ کے آسپاسی وشے کے روپ میں ہوں تھی اور یا پھر جیسا کہ میں نے بتایا دھرم پر آدھاریت اب جہاں پر راجہ نے اپنے جو منو بہاون کو ویکت کرنے کے لئے کئی بار دھرم کا بھی سارا لیا اور جیسے ویشنو دھرم کے سی سمبند دیت کرشن اور رادہ کے جو چتر بنے وہ بھی راجہ اور دھرم کے انپال میں ہی بنے اس میں کہیں بھی جو ہمیں مکھے روپ سے اگر ہم بات کریں تو چترکار کی بھاون کا کئی اُلے نہیں ہوتا کئی پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ چترکار نے اپنی بھاون کو دکھانے کے لئے ویکت کرنے کے لئے اپنے بھاو کو ابی ویکت کرنے کے لئے کلا کا کو گویا کی بات کریں تو جیسا کہ ابھی ہم نے چھٹی چھٹے ادھیائے میں پڑھا تھا فرانسس کو گویا کے بارے میں تو جو گویا ہے انہوں نے کہیں ایک طرح سے آدھونک کلا کی شروع بات کر دی تھی اور اس کا جو چن ہمیں آدھونک کلا کیا جو پورف چن ہے وہ ہمیں ان کی کلا میں نظر آنے لگا تھا انہوں نے اس سمیں ہونے والے ید اور اس کے پر بھاو کو چتر چتر کرنا شروع کر دیا تھا اب ہم انیسوی شتاب دی کے مددے کے پشات ہونے والے کلا پری ورطن کی بات کرتے ہیں جسے ہم پربا وات کے روپ میں جانتے ہیں جیسا کی ہم نے پور میں بتایا کی اس سمیں کلا کی شتر میں پری ورطن ہو رہے تھے اور کلا کار ورطن سہت کار ورطن اپنے چتروں اور لیکھن کے وشیوں کو مہتو دینا کم کر دیا تھا یا بند کر دیا تھا وشیہ کے مہتو کو انہوں نے اپنے لیکھن میں اور چترن میں گھوڑ کر دیا تھا پہلے جہاں پر وشیہ بہت مہتو نستان ہوتا تھا اور زیادہ تر دھرم یا راجہ یا پھر جو ان کے سرکشت ہوتے تھے ان کے انپالنا میں ہی وشیہ کو یا مہتو دیتے تھے کنٹو اب چترکار اور سہیتے کار کسی بھی وشیہ کو لے کر لیکھن یا چترن کرنے لگے تھے جہاں پر وشیہ بڑے لوگوں کا یا سماج میں جو لوگ اوچہ اسطان رکھتے تھے ان سے سمبندت ہوتا تھا اس کے اسطان پر وہ دینند دن یا روز ہونے والی کٹنا کو چتر کرنے لگے تھے اور یہی چترن ان کے لیے ایک نئے واد کے روپ میں نکل کر آیا